نحج البلاغہ اسی خطبے کے زیل میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس طرح حضرت علی نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہترین مقام ہے ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے ہیں اور نگاہوں کے رخ مور دیے گئے ہیں خدا نے ان کی وجہ سے فتنیں دبا دیے ہیں اور عداوتوں کے شولے بجھا دیے بھائیوں میں الفت پیدا کی اور جو کفر میں اکھٹے تھے انہیں الہدہ الہدہ کر دیا اسلام کی پستی و زلت کو عزت بخشی اور کفر کی زلت و برندی کو زلیل کیا ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت احکام کی زبان تھی موسیقی موسیقی موسیقی